محبے وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی سات دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں وہ دونوں سارا دن مندر کی کوٹھڑی کے اندر ہی چھپ کر بیٹھے رہے کچھ تو یہ مندر جنگل میں ایک طرف ہٹ کر ویران جگہ پر تھا دوسرے بوندہ باندی شروع ہو گئی تھی سارا دن وہاں کوئی پولیس پارٹی اپنے آدمیوں کی تلاش میں اس طرف نہ آئی یہ علاقہ ان کی گشت کی بیٹ میں بھی نہیں تھا وہ اپنے آدمیوں کو شاید کسی دوسری طرف تلاش کرتے پھر رہے تھے ہو سکتا ہے وہ یہ بھی سمجھ رہے ہو کہ دونوں سپاہیوں کو کوئی شیر چیتہ وغیرہ اٹھا کر لے گیا ہے شیر چیتہ جب گاتھ سے نکل کر ایک دم حملہ کرتا ہے تو اتنی اجازت نہیں دیتا کہ آدمی بندوق یا مشین گن فائر کر سکی وہ آنن فانن شکار کو گرا کر اس کی گردن میں اپنے لمبے لمبے دات گار دیتا ہے اور اسے گزیڑتے ہوئے لے جاتا ہے اندیرہ ہوتے ہی عمران اور جبران نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پولیس سپاہیوں کی دونوں لاشوں کی جاڑیوں میں سے نکالا اور انہیں کندوں پر لات کر جیل کی طرف لے گئے وہاں جیل کی کنارے انہیں ایک طرف ڈال کر بڑے بڑے باری پتھر ان کی جیپوں اور پتلونوں کے اندر بھر دیئے اور انہیں جیل میں گرا دیا جیل بہت گہری تھی پتھروں کا بوجھ دونوں لاشوں کو فوراں جیل کی طے میں لے گیا سب مشین گن نے بھی ان کے ساتھ ہی جیل میں گرا دی گئی اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی مندر والی پناک گاہ میں واپس آگئے تھوڑے بنے ہوئے چنے کھائے دو تین کیلے کھائے ناریل کا پانی پیا اور رات کے اندرے میں ہی پتوں کے فرش پر لیٹ گئے عمران نے آج رات کو ٹارگٹ کی نشان دہی کا پروگرام بنایا تھا جہاں سے وہ سروں کھودنے کا کام شروع کرنا چاہتا تھا یہ بڑا دکت طلب کام تھا مگر اسے ہر حالت میں اسے کرنا تھا یہی آزمائش اور امتحان کا وقت تھا اور وہ اس کے لیے پوری طرح تیار تھا کوئی حساب نہیں تھا اس کے اندازے کے مطابق جب رات کافی گزر گئی تو اس نے جبران سے کہا میرا خیال ہے مجھے چل دینا چاہیے رات کافی گزر گئی ہے جبران نے کوئی جواب نہ دیا وہ گہری نیت سو رہا تھا عمران اسے جگا کر کہا میں اپنے ریکی کے مشن پر جا رہا ہوں پیچھے خیال رکھنا کمانر عمران کوٹڑی سے نکل آیا اس نے ہاتھ بڑھا کر دیکھا بندہ باندھی رک چکی تھی یہ اچھا شگون تھا اگرچہ بارش میں پولیس کی گشتی پارٹی کے آنے کا امکان کام ہو جاتا تھا لیکن بارش میں عمران کو بھی جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں مشکل پیش آ سکتی تھی وہ مندر سے نکل کر سیدھا ان جاڑیوں کی طرف گیا جہاں انہوں نے پوشیدہ جگہ پر مارکٹ ٹائم بوموں کا ڈبا اپنے آٹومیٹک پسٹول اور کمانو چاکو چھپائے ہوئے تھے عمران نے وہاں سے کمانو چاکو لے کر اسے اپنے دوتی کے اندر اچھی طرح سے چھپایا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑا جنگل کا راستہ اسے یاد ہو گیا تھا وہ اندھیرے میں ایک طرف روانہ ہو گیا پہلے گنا جنگل آیا پھر بانسو کے جنڈ شروع ہو گئی یہاں بانسو کے جنڈ میں وہ سرنگ نما راستہ تھا جو سیدھا نیوکلئر پلانٹ کی طرف جاتا تھا عمران اس جگہ سے بائیں جانب تیس چالیس گز تک ہٹ کر سامنے کی جانب چل پڑا کمانو چاکو اس نے دوتی کے ڈب میں سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا تا کہ اگر کوئی خطرہ پیش آ جائے تو اسے نمٹا جا سکے اس جنگل میں شیر چیتے ہاتھی وغیرہ قسم کے جانور بلکل نہیں تھے شاید سمندر کا کنارہ قریب ہونے کی وجہ سے وہ اس طرف نہیں آتے تھے اور جنگل کے اندر ہی رہتے تھے عمران بڑی سوج بوجھ اور اکل سے کام لیتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہا تھا آخر ایک بار پھر گناہ جنگل شروع ہو گیا یہ اس کے راستے کا آخری گناہ جنگل تھا وہ اس میں سب اگزر گیا بھوندہ باندی کی وجہ سے زمین گاس اور جاڑیاں گیلی ہو گئی تھی اور اس کے چلنے سے پتوں کی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی اس کے باوجود وہ بڑی احتیاط سے پاؤں رکھ رہا تھا وہ چاروں طرف سے ہوشیار بھی تھا جنگل کی خاموشی پر اس کے کان برابر لگے ہوئے تھے ذرا سی آہت بھی اسے سنائی دے سکتی تھی چلتے چلتے گنے جنگل کا وہ ٹکڑا بھی ختم ہو گیا یہاں اس نے دور درختوں کے تنوں کے درمیان سے دیکھا اسے نیوکلئر پراجیکٹ کی اکلوتی بطی جلملاتی نظر آگئی وہ نیوکلئر پراجیکٹ کے اردگرد کے سب سے حساس علاقے میں داخل ہو چکا تھا اب وہ جھک کر چل رہا تھا پندرہ بیس قدم چلنے کے بعد سامنے خاردار تاروں کی باڑھ آگئی وہ وہی بیٹھ گیا جلملاتی بطی کی روشنی میں کھلی جگہ میں بنے ہوئے بارک نمہ کیبن دکھائی دے رہے تھے ان میں سے درمیان والا بڑا کیبن تھا اس کی پچھلی دیوار خاردار بارڈ سے پندرہ بیس فٹ کے فاصلے پر تھی امران کو اس جگہ سے سروں کھودنے شروع کرنی تھی اس نے وہی جاڑیوں میں چھپ کر بیٹے بیٹے سوچا کہ اسے اتنی لمبی سروں کھودنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اگر وہ دس پندرہ فٹ لمبی بھی سروں کھود لے تو خاردار تاروں والی دیوار کے اندر جا سکتا ہے اس کے بعد اسے صرف بڑے کمرے کے علاوہ ساتھ والے تینوں کمروں کے ساتھ مارکر ٹائم بام لگانے ہوگی اور بموں کو لگانے سے پہلے مرہتے چیف سائزدان ڈاکٹر رگوبتی اور اس کے اسسسٹنڈ ڈاکٹر کملہ وطی کو ہلاک کرنا ہوگا یہ کام اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کے کمروں کو تلاش کر کے وہاں بھی ٹائم بام لگا دیے جائیں یہ ساری باتیں ان کے مشن کا اہم ترین حصہ تھی عمران کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا کہ جہاں جب وہ زمین کھود رہا ہو تو باہر سے اس کو کوئی نہ دیکھ سکے اور دن کی روشنی میں بھی پولیس پارٹی کے سپاہیوں کو وہ جگہ نظر نہ آئے اندھیرے میں وہ خاردار بار کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگا آخر اسے ایک جگہ کانٹے دار دیوار کے بلکل ساتھ اگی ہوئی تین چار جاڑیاں نظر آگئی وہ قریب جا کر بیٹھ گیا یہ کافی گنی جاڑیاں تھی ان جاڑیوں کے اندر سروں کھو دی جا سکتی تھی اس نے کمانو چاکو سے زمین ذرا سی کھو دی تو یہ دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ زمین گیلی اور نرم تھی اس نے جاڑیوں کے اندر ہی چاکو کی مدد سے شاخیں کاٹ کر اتنی جگہ بنا لی کہ وہاں بیٹھ کر زمین کھو د سکتا تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ ابھی سے کام شروع کر دیا جائے چنانچہ اس نے چاکو سے زمین کھو دنی شروع کر دی زمین نرم ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ دکت پیش نہیں آ رہی تھی زمین بڑی آسانی سے کھو دی جا رہی تھی وہ مٹی جاڑیوں کے اندر ہی ادر ادر ڈالتا جا رہا تھا آدھے گھنٹے میں اس نے زمین میں اتنا گڑا کھو دیا تھا کہ وہ اس میں بیٹھ کر چھپ سکتا تھا مٹی اس نے اس طرح جاڑیوں کے اندر اور باہر بکھیر دی تھی کہ دن کی روشنی میں بھی وہ نظر نہیں آ سکتی تھی گڑا تین فٹ گہرا ہو چکا تھا اب اس نے خاردار بارک رخ پر گڑے کے اندر زمین کو کھو دنا شروع کر دیا ابھی اس نے تھوڑی سے زمین کھو دی تھی کہ اسے دور سے آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی پولیس فورس کی گشتی پارٹی چلی آ رہی تھی عمران وہی جاڑیوں کی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا باتیں کرنے کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی عمران شاخ کو ذرا سا ہٹا کر دیکھا رات کی تارکی میں اسے تین آدمیوں کے سائے سے دکھائے دیئے یہ پولیس فورس کے سپاہی تھے وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے وہاں آ کر رکھ گے جہاں عمران جاڑیوں میں گڑا کھوڑ کر چھپا ہوا تھا اس نے سانس روک لیا اور بڑی آہستہ آہستہ سانس لینے لگا پولیس کے سپاہی سگریٹ پینے لگے ایک سپاہی نے کہا گنگو اور رام دین کا کچھ پتہ نہیں چل سکا دوسرے سپاہی نے کہا بھئیہ میں تو جانتا ہوں کہ ان دونوں کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے یہاں دشمن کا کوئی دہشتگرد تو آ نہیں سکتا شیر چیتا ہی آیا ہوگا اور اس سے پہلے کہ وہ فائر کر سکتے وہ انہیں اٹھا کر لے گیا تیسرے سپاہی نے کہا بگوان کی باتیں بگوان ہی جانے بھئیہ میری تو سمجھ میں یہ گورک دندہ نہیں آیا پہلے سپاہی کہنے لگا ہماری انٹیلیجنس تفتیش کر رہی ہے دوسرا بولا اس کی تفتیش سے کبھی کچھ ہوا ہے جو اب ہوگا ارے بھئیہ انہیں سب کچھ چھوڑ کر اپنے آدمیوں کے جنگل میں لاشے تلاش کرنی چاہیے تیسرا سپاہی کہنے لگا شیر چیتے نے لاش کہاں چھوڑی ہوگی بس وہاں چار چھہڑیاں ہی پڑی ہوگی پہلے سپاہی بولا بھئیہ مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے کیا خبر کسی رات ہمیں بھی کوئی شیر چھلانگ لگا کر دبوچ لے دوسرے سپاہی نے کہا ہمیں رات کی ڈیوٹی پر چکنہ ہو کر رہنا چاہیے کوشش تو یہی کرتے ہیں بھئیہ جی جو رام کرے وہی ہوگا اور تین سپاہی آگے چل دیئے عمران سکھ کا سانس لیا وہ بھی تک تین فٹ گہرے گڑے میں اکڑوں بیٹھا تھا اب گڑے سے نکل آیا جب گشتی پارٹی کے سپاہی کافی دور نکل گئے اور ان کی آوازیں آنا بند ہو گئیں تو عمران دوبارہ گڑا کھودنے لگا آدھے گھنٹے تک وہ کام میں لگا رہا اس کے بعد اس نے کھلی ہوئی جگہ کو اردگردی جاڑیوں کی شاخیں کٹ کر اچھی طرح سے چھپایا اور واپس چل دیا جنگل میں وہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے چلتا ہوا واپس رام جی کے مندر میں پہنچ گیا حسبہ ہدایت جبران مندر کے باہر ایک جگہ چھپ کر اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا اس نے اندھیرے میں عمران کو آتے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا انہوں نے وہاں کوئی بات نہ کی اور کوٹھڑی میں آگئی وہاں آ کر عمران نے اسے بتایا کہ اس نے نہ صرف سرنگ کھودنے والی جگہ کی نشاندہ ہی کر دی ہے بلکہ تین فوٹ گہرہ گڑا کھود کر ٹارگٹ کی جانب دیوار میں ایک فوٹ زمین بھی کھود ڈالی ہے جبران نے کہا کل رات میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا اور ہم باری باری سرنگ کھودیں گے عمران نے کہا میں نے حساب لگایا ہے کہ ہمیں زیادہ لمبی سرنگ کھودنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف خاردار تاروں والی دیوار کے اندر جانا ہوگا اور اس کے لیے پانچ فوٹ سرنگ ہی کافی رہے گی ہم اس میں سرینگ کر اندر جا سکتے ہیں جبران بولا یہ تم نے ٹھیک سوچا ہے اگر ہم نے کسی کمرے کے اندر پہنچنے کے لیے سرنگ نہیں کھودنی تو پھر پانچ فوٹ سرنگ ہی کافی رہے گی اس کے بعد عمران بولا اس کے بعد ہمیں خود ہی اس کمرے کو تلاش کرنا ہے جہاں پراجیکٹ کی خاص لیبارٹری ہے اور جہاں ہماری اطلاع کے مطابق رات کو کام جاری رہتا ہے جبران نے کہا خدا کر یہ کہ رات کی ڈیوٹی پر ہمیں چیف سائنسدان ڈاکٹر رگوپتی اور اس کی اسسسٹن ڈاکٹر کملہ وطی بھی نظر آ جائیں اگر وہ نہ ہوئے تو ہمیں سب سے پہلے انہیں تلاش کر کے حلاق کرنا ہوگا کیونکہ نیوکلیائی راکٹ کا فارمولا ان دونوں کو یاد ہے صرف ان کی موت سے ہی یہ خطرناک فارمولا ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے عمران کہنے لگا معاملہ پیچیدہ ہے اگر فرض کر لیا کہ ہم سرونگ میں سے گزر کر رات کے اندیرے میں لیبارٹری والے کمرے تک پہنچ جاتے ہیں اور اندر کسی درز میں جانک کر دیکھتے ہیں اور وہاں ہمیں دونوں سائنسدان یعنی ڈاکٹر رگوپتی اور ڈاکٹر کملہ وطی نظر نہیں آتے تو ہمیں بم لگائے بغیر واپس آنا ہوگا کیونکہ اگر ہم بم لگا دیتے ہیں اور وہ سارا پراجیکٹ تباہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ڈاکٹر رگوپتی اور کملہ وطی بھی پراجیکٹ کے ساتھ ہی حلاق ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی دوسری جگہ پر ہوں ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے شہر گئے ہوں اس طرح ہمیں اپنا مشن کچھ دنوں کے لیے ملتوی کرنا پڑے گا جو ہم نہیں کر سکتے جبران نے کہا اب یہ تو چانس پر منحصر ہے خدا کرے کہ دونوں سائنسدان پراجیکٹ پر موجود ہوں اور جس رات ہم بم لگانے جائیں اس رات وہ دونوں بھی پراجیکٹ کے اندر کام کر رہے ہوں عمران بولا کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ تو کمانڈو آپریشن کی رات کو ہی معلوم ہو سکے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جبران نے اپنی رائے کے اظہار کرتے ہوئے کہا اگر ہم پراجیکٹ تباہ کرنے سے پہلے دونوں سائنسدانوں کو کسی طرح ہلاک کر دیتے ہیں تو کیا یہ مناسب نہیں رہے گا میرا مطلب ہے کہ پراجیکٹ سائنسدانوں کے ہلاکت کے بعد تباہ کرنے کی کوشش کریں گے عمران نے اندیرے میں مسکراتے ہوئے کہا سیکیورٹی والی پولیس فورس اتنی احمق نہیں ہے کیونکہ اتنے اہم ترین پلانٹ کے دو چیف سائنسدان ہلاک کر دیے جائیں اور وہ اس کے بعد ہاتھ پر ہاتھ درگ کر بیٹھے رہیں اس کے بعد تو این ممکن ہے کہ بمبئی سے ہیلیکاپٹروں کے ذریعے آرمی کی پوری کی پوری کمانڈو بٹالین پراجیکٹ کی حفاظت کے لیے بلالی جائیں اور اس سارے علاقے کو فوج اپنے گیرے میں لے کر ایک ایک جاڑی کی تلاشی لینے شروع کر دیں اس کے بعد ہمارے لیے یہاں رکنا نممکن ہو جائے گا جبران بولا تم ٹھیک کہتے ہو دونوں سائنسدانوں کی موت اور پراجیکٹ کی تباہی یہ دونوں کام ایک ساتھ ہی ہونے چاہیے عمران کہنے لگا بس اب تو ہمارے مشن کی کامیابی کے نحصار اتفاق پر ہی ہے ہم اللہ کا نام لے کر آپریشن کی رات یہاں سے نکل پڑیں گے اگر ٹارگٹ پر دونوں سائنسدان موجود ہوئے تو ٹھیک ہے نہیں تو مشن کو ملتوئی کر کے واپس آ جائیں گے اور ایک دو دن بعد پھر کوشش کر کے دیکھیں گے آخر اسی فیصلے پر دونوں کو اتفاق کرنا پڑا اور وہ سو گئے دوسری رات جبران بھی عمران کے ساتھ گیا چپتے چپاتے کہیں جھک کر چلتے اور کہیں اندیرے میں رنگ کر آگے بڑھتے اور پولیس فورس کی گشتی پارٹی سے بچتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں جاڑیوں کے اندر عمران نے تین فٹ گہرا گڑا کھود رکھا تھا وہاں جاتے ہی عمران نے کمانڈو چاکو سے اس روح کھودنی شروع کر دی نرم زمین کی وجہ سے زمین کھودنے کی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی جبران اپنا کمانڈو چاکو لے کر وہاں سے ہٹ کر ایک اور جاڑی کے پیچھے اندیرے میں چھوپ کر بیٹھ گیا تھا تا کہ اگر کوئی گشتی پارٹی وہاں سے گزرے تو اس پر نظر رکھ سکے آٹومیٹک پسٹول وہ خود ہی ساتھ نہیں لائے تھے اگرچہ سائلینسر کی وجہ سے ان پسٹولوں کے فائر کا دماکہ نہیں ہوتا تھا اس کے باوجود وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں پولیس فورس جگہ جگہ موجود تھی اور رات کو گشت لگاتی رہتی تھی اور کسی نہ کسی سپاہی تک سائلینسر والے پسٹول کی آواز بھی پہنچ سکتی تھی اور یہ لوگ اس آواز کو خوب پہچانتے تھے عمران اپنے کام میں بڑی جافشانی سے لگا ہوا تھا پون گھنٹے میں اس نے کافی سنوک کھود لی اتنے میں انہیں فوجی بوٹوں کی باری آواز سنائی دی دونوں کمانو اپنی اپنی جاڑیوں میں دبک گئے ایک گشتی پارٹی آ رہی تھی یہ کوئی دوسرے تین سپاہی تھے انہوں نے کمانو فورس والی سیاہ وردیاں پہن رکھی تھی اور رات کے اندھیرے میں سائیوں کی طرح باتیں کرتے چلے آ رہے تھے سب مشین گنے سب کے کندوں سے لٹک رہی تھی وہ باتیں کرتے ادھر ادھر دیکھتے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہاں سے گزر گئے جب ان کے قدموں کی آواز دور چلی گئے تو جبران اپنی جاڑی میں سے نکل کر امران کے پاس آیا اور سرگوش میں بولا تم باہر جا کر میری والی جاڑی میں چھپ جاؤ اب میں سنوک کھو دوں گا امران اپنا چاکو لے کر جاڑی میں سے نکل کر قریبی جاڑیوں میں گس کر بیٹھ گیا انہیں صرف پون گھنٹہ مزید سنوک کھو دنی تھی اس سے زیادہ وقت کا خطرہ وہ مول لے بھی نہیں سکتے تھے چنانچہ اس پون گھنٹے میں کوئی گشتی پارٹی اس طرف نہ آئی ایسے لگتا تھا کہ وہاں پیٹرول پارٹی ایک گھنٹے کے بعد راؤن لگاتی تھی اس حساب سے جب پون گھنٹہ گزر گیا تو امران رات کی تاریکی میں جاڑیوں میں سے نکل کر جبران کے پاس آیا اور سرگوشی میں اس سے کہا اب باقی کام کال رات کو ہوگا انہوں نے گڑے میں سے نکل کر مٹی کو اٹھا کر ادھر ادھر بکھیر دیا گڑے کو بھی جاڑیوں اور پتوں سے اچھی طرح سے چھپایا اور واپس چل پڑے رات تاریک اور خاموش تھی ایک بات امران نے بھی نوٹ کی تھی کہ خاردار تاروں والی دیوار کے اندر تینوں بارکوں میں سے ایک بڑے کمرے کے روشندان میں ساری رات روشنی رہتی تھی اس نے جبران کو یہ بات بتائی اور پھر سرگوشی میں کہا مجھے یقین ہے کہ یہی پروجیکٹ کی لیبارٹری ہے اور اسی جگہ رات کے وقت بھی نیوکلائی اور ریسرچ کا کام جاری رہتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ دونوں سائزدان وہاں ضرور موجود ہوتے ہیں خدا کرے کہ ایسا ہی ہو پروجیکٹ کے ہاتھے کی کانٹے دار تاروں والی دیوار کی قریب سے وہ رینگ رینگ کا نکلے کافی آگے آ کر وہ اٹھے اور جھک کر بڑے ہتیات سے چلتے گنے جنگل کے درختوں کے نیچے سے ہو کر گزر گئے آگے بانسوں کی گنے درخت تھے وہ یہاں سے بھی چاروں طرف سے چکننے ہو کر نکل گئے روز رات کو آنے جانے سے ان کو اندیرے میں بھی ایک ایک درخت کی پہچان ہو گئی تھی اور انہیں راستہ تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی صرف انہیں رکھ کر بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ چلنا پڑتا تھا ان کے مشین کی نوئیت اس قسم کی تھی کہ وہ ذرا سے بھی غفلت سے کام نہیں لے سکتے تھے دوسرا سارا دن انہوں نے مندر کے اندر ہی گزار دیا ان میں سہارے ایک باری باری یہ ڈیوٹی دیتا تھا کہ اگر امران مندر کے اندر ہوتا تو جبران مندر کے باہر آ کر کسی جگہ چھپ کر پہرہ دیتا اور جب جبران کو چھڑی میں چلا جاتا تو امران باہر آ کر پہرہ دینے لگتا تاکہ اگر کوئی امرجنسی کی صورت پیدا ہو جائے اور کوئی سپاہی ادھر آ جائے تو کم از کم ایک کمانو باہر رہ کر دوسرے کی مدد کر سکے دوسری رات کو بھی وہ ٹارکٹ پہنچ کر سرنگ کی خدائی کرتے رہے چوتھی رات انہوں نے اپنے حساب سے اتنی سرنگ کھود لی تھی کہ وہ خاردار بار کے اندر تین چار فوٹ تک آگے آگے تھے امران نے جبران کو بلایا وہ دوسری جاڑی میں سے نکل کر اندیرے میں رنگتا ہوا امران کی جاڑی میں آ گیا امران نے سرگوشی میں کہا میرا خیال ہے ہم نے جتنی سرنگ کھودنی تھی اتنی کھود لی ہے تم یہاں باہر جاڑی میں چھپ کر بیٹھے رہو میں اندر جا کر سرنگ کو اوپر سے کھودتا ہوں یہ کہہ کر امران تین فوٹ گہرے گڑے میں اتر گیا اور پانچ فوٹ لمبی سرنگ کی اندر انگتا ہوا آگے تک چلا گیا یہاں آ کر اس نے چاکو اوپر کی طرف چلانا شروع کر دیا میٹی اس کی اوپر گرنے لگی وہ ایک ہاتھ سے میٹی سرنگ میں پیچھے پھیلانے لگا کافی دیر کی کوشش کی بعد اس نے اوپر زمین میں اتنا سراخ کر لیا کہ اوپر سے تازہ ہوا نیچے آنے لگی امران نے خوش ہو کر زیادہ زور سے چاکو چلانا شروع کر دیا اس نے سراخ کو اتنا چوڑا کر لیا کہ وہ اس میں سے گردن نکال کر باہر دیکھ سکتا تھا اس نے گردن باہر نکال کر دیکھا اس کا خیال تھا کہ وہ خاردار بارچ سے کم از کم چار فوٹ آگے نکل چکا ہوگا مگر جب اس نے گردن باہر نکال کر دیکھا رات کو بھی ریسرچ پر کام ہو رہا تھا امران سرونگ سے باہر آ گیا اس نے جبران کے پاس جا کر اسے بتایا کہ سرونگ اندر تک چلی گئی ہے میں نے گردن نکال کر باہر جائزہ لیا ہے اور سرونگ خاردار بارچ سے ڈیڈ فوٹ ہی آگے ہے اس نے کہا میں اسے ڈامپنے جا رہا ہوں امران نے جانیوں کی کچھ شاخیں توڑی اور انہیں لے کر سرونگ میں گس گیا سرونگ کے اندر جہاں اس نے اوپر کی جانب سراخ کیا تھا جاڑیوں کی شاخیں اس سراخ کے اندر گلدستے کی طرح باہر نکال دی اور انہیں ہاتھ سے اوپر کی جانب اس طرح پھیلا دیا کہ سراخ باہر سے پوری طرح ڈگ گیا اس کام سے فاری ہو کر امران سرونگ والے گڑے سے باہر نکل آیا ادھر ادھر گاس وغیرہ سے اس نے گڑے کے دھانے کو بھی ڈامپ دیا اگرچہ یہ گڑا اس نے جاڑی کے اندر کھودا تھا پھر بھی احتیاط کے طور پر امران نے اس پر گاس پھوس ڈال کر اسے ڈامپ دیا تھا وہ رنگتا ہوا اس جاڑی میں آ گیا جہاں جبران چھپ کر بیٹا ہوا تھا اس نے سرگوشی میں کہا اب نکل چلو اس کے ساتھ ہی دوروں شبنہ میں بیگی گاس اور جاڑیوں کے درمیان رنگتے ہوئے واپس روانہ ہو گئے مندر والی پناہ گاہ میں آ کر وہ گاس اور پتوں کے فرش پر لٹ گئے امران نے دیمی آواز میں کہا جبران کل اسی وقت ہمارا کمانو آپریشن شروع ہو جائے گا تمہیں اگر کوئی اعتراض یا شک شبہ ہو تو بتا دو جبران بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کا نام لے کر چل پڑیں گے آگے جو ہوا دیکھا جائے گا دوسرا دن بھی انہوں نے اپنے منصوبے پر مزید غور و فکر میں گزار دیا دونوں میں سے کوئی مندر کی حدود سے باہر نہ نکلا جب سورج گروب ہو گیا تو جبران مندر کے پیچھے گیا اور جاڑیوں میں چھپایا ہوا مارکر ٹائم بموں کا ڈبا اور آٹومیٹک پسٹول لے کر آ گیا امران نے پانچ ٹائم بم جبران کو دے دیئے اور باقی اپنے پاس رکھ لئے اس نے جبران سے کہا یاد رکھنا ان بموں کو لگانے کے بعد ان کی کیب کو دو بار دبانا ضروری ہے اس کے ساتھ ہی ان کا ٹائم فیوز چل پڑے گا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ان کے پھٹنے کا دورانیا دو گھنٹے ہیں جبران کہنے لگا امران اگر فرض کر لیا کہ جب ہم لیبارٹری والی بیرک کی طرف جائیں گے تو اندر دونوں سائنسدان موجود نہ ہوئے یا ان میں سے صرف ایک موجود ہوا تو اس صورت میں ہماری حکمتیں عملی کیا ہوگی امران نے جواب دیا میں کیا کہہ سکتا ہوں ایسی صورت میں ہمیں بم لگائے بغیر واپس آ جانا ہوگا کیونکہ فساد کی اصل جار تو دونوں سائنسدان ہیں جن کے دماغوں میں نیوکلائی راکٹ کا فارمولا محفوظ ہے اگر ہم انہیں حلاق نہیں کرتے تو لیبارٹری کو تباہ کرنا بے سودھ ہوگا ایسی صورت میں ہمیں دوسرے دن پھر جانا پڑے گا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے یہ ان کی سب سے بڑی مجبوری تھی وہ سوائی یہ دعا مانگنے کے کہ آج رات لیبارٹری میں دونوں چیف سائنسدان یعنی ڈاکٹر رگوبتی اور اس کے اسسسٹن ڈاکٹر کملہ وطی موجود ہوں اور کچھ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اپنے اپنے حصے کے مارکٹ ٹائم بام اور پستول دوتی کے ڈب میں چھپا کر رکھ لیے کمانو چاکو ہاتھوں میں پکڑ لیے اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگے عمران نے کہا یہ بھی یاد رکھنا کہ بام لگانے کے بعد ہمیں جتنی جلدی ہو سکے ٹارگٹ سے الگ ہو جانا ہے اور ہم نیچے جے گڑ گار سے گزر کر آگے جنگل میں داخل ہو جائیں گے رتنہ گری کے ساحلی شہر تک جتنی دور جا سکے ہمیں نکل جانا ہوگا اگر ہم رتنہ گری کی بندرگاہ پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں دن کے وقت کیرالہ کی طرف جانے والا کوئی نہ کوئی سٹیمر مل جائے گا اگر فرض کر لیا کہ ہم ٹارگٹ پر کسی وجہ سے ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کر کے رتنہ گری تک پہنچنا ہوگا ہم میں سے جو وہاں پہلے پہنچے گا وہ دوسرے کا انتظار کرے گا ٹھیک ہے جبران نے کہا عمران نے کوٹڑی سے باہر نکل کر دیکھا آسمان پر تارے نکلے ہوئے تھے تاروں سے اس نے اندازہ لگایا کہ ابھی آدھی رات نہیں گزری اس نے اندر آ کر جبران سے کہا ہمیں کم از کم آدھا گھنٹہ اور انتظار کرنا ہوگا آدھا گھنٹہ وہ کوٹڑی کے اندر ہی بیٹھے دیمی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے جب عمران نے محسوس کیا کہ اب انہیں ایکشن شروع کر دینا چاہیے اور آدھی رات کا وقت ہو گیا ہے اس نے جبران سے کہا چلو جبران جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا دونوں کوٹڑی سے باہر نکلائے آسمان پر تارے چمک رہے تھے ان کی ہلکی نیلگو روشنی میں جنگل کے درخت اور جاریوں کے خاکے نمائی طور پر نظر آ رہے تھے وہ ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ ڈال کا ٹارگٹ کی درگ روانہ ہو گئے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بولیے کومیٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹفکیشنز آن کر لیجئے